بسم اللہ الرحمن الرحیم شہادت کے بارے میں کہ ان کو کس نے شہید کیا کب کیا کہاں کیا اور کیوں کیا ان تمام حقائق کو جاننے کے لیے ہمارے ساتھ ویڈیو کے آخر تک بنے رہیے ناظرین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی پیدائش کچھ روایات کے مطابق 586 اور کچھ کے مطابق 590 بعد از مسیح مکہ میں ہوئی آپ رضی اللہ عنہ نے شروع شروع میں اسلام کی مخالفت کی جس کے بعد آپ رضی اللہ عنہ کی جرت بہادری اور دوسری صلاحیتوں کی وجہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالی سے آپ رضی اللہ عنہ کے مسلمان ہونے کی دعا کی اللہ تعالی نے یہ دعا قبول فرمائی اور آپ رضی اللہ عنہ نبوت کے چھٹے سال اسلام لے آئے اور وہ مسلمان ہونے والے چالیس ویں انسان تھے اور اس وقت ان کی عمر 35 پرس تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان دس خوش نصیب لوگوں میں سے بھی ہیں جنہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی تھی جن کو اشرہ مبشرہ کے نام سے جانا جاتا ہے ایک موقع پر تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی ساتھیوں میں سے تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں الفاروق کا لقب بھی عطا کیا صحیح بخاری کی ایک حدیث جس کی راوی حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو شہادت کی بشارت دی کہ جب وہ عہد پہاڑ پر حضرت اببو بکر حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تشریف لے گئے تو عہد کا پہاڑ لرزنے لگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہاڑ سے فرمایا اے عہد تہر جا تجھ پر اس وقت ایک نبی ایک صدیق اور دو شہید موجود ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اسلام لانے کے بعد حجرت میں اور تمام غزوات میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صفحے اول میں رہے اور دین کی ہر ممکن طریقے سے خدمت کی اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسال کے بعد خلیفہ اول حضرت اببو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ہر طرح سے مدد کی اور جب ان کی وفات ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بے لواث دینی خدمات کی بدورت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بائز جماعت الثانی سن تیرہ ہچری میں اسلام کے دوسرے خلیفہ بننے کی سعادت نصیب ہوئی اور پھر انہی کے دور خلافت میں اسلام کی سلطنت بائیس لاکھ مربع میل کے رگبے تک پھیلی اور عظیم فتوحات کی بطولت مسلمانوں نے تب کی دو بڑی طاقتوں روم اور فارس کو عبرتناک شکست دی ایک دن جمعہ کے خدبے کے دوران حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خطاب فرما رہے تھے کہ انہوں نے فرمایا میں نے خواب دیکھا ہے کہ ایک سرخ رنگ کے مرک نے مجھ پر ایک بار دو ٹھونگے مارے جس کی تعبیر یہ ہے کہ مجھے چلد شہید کر دیا چاہے گا مدینہ میں مغیرہ ابن شعبہ کا ایک علام تھا جس کا نام اب لو لو فروز تھا یہ فارس سے تعلق رکھتا تھا ایک دن اس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے شکایت کی کہ میں پورا دن محنت کر کے کماتا ہوں اور اس میں سے میرا آقا بہت زیادہ رقم لے لیتا ہے اس میں کمی کروا دیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ تم کیا کام کرتے ہو تو انہوں نے بتایا میں لوہار بھی ہوں اور دیگر کام بھی کر لیتا ہوں تو اس پر آپ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ تمہارا آقا تم سے کتنی رقم لیتا ہے تو اس نے جواب دیا دو درہم اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا جو کام تم جانتے ہو اس کے مقابلے میں یہ رقم زیادہ معلوم نہیں ہوتی اس پر ابو لولو فروز ناراض ہو کر چلا گیا اور ساتھ ہی ساتھ اسے اندر سے مسلمانوں کے فارس میں فتح کا بھی غصہ تھا سو اس لیے اس نے امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قتل کا ارادہ کر لیا اور اگلے دن ستائیز الحج 23 ہجری میں فجر کی نماز سے پہلے مسجد میں چھک کر بیٹھ گیا جیسے ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نماز پڑھانے لگے تو اس نے دو دھاری خنچر سے امیر المومنین پر حملہ کر دیا اور چھے وار کیے اس کے واسفوں میں کھڑے مسلمانوں کو زخمی کرتا ہوا باہر کی جانب بھا گیا لیکن مسلمانوں نے اسے پکڑ لیا جب اسے بچنے کا کوئی راستہ نہ یاد آیا تو اس نے وہی خنچر خود کو مار کر خود کو بھی ختم کر لیا مگر امیر المومنین شدید زخمی ہو چکے تھے مگر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ نماز مکمل کروائیں نماز سے فارغ ہو کر جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اٹھا کر گھر لایا گیا تو انہوں نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ مجھے کس نے مارا تو انہوں نے بتایا کہ مغیرہ ابن شعبہ کا غلام ابن لولو فیروز نے تو انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ مجھے کسی ایسے شخص نے نہیں مارا جو اسلام کا دعویٰ کرتا ہو پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دودھ پلایا گیا تو وہ زخموں کے راستے باہر آ گیا سب کو یقین ہو گیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا آخری وقت آ پہنچا ہے جن میں سے امت اپنا خلیفہ چن لے کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ میرے بعد میں ان سے زیادہ خلافت کا اہل کسی اور کو نہیں سمجھتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی وفات تک ان لوگوں سے خوش تھے اور امت کو تلقین کی تھی کہ ان میں سے ہی کسی کو اپنا خلیفہ چن لینا اور اس کی عطاعت ضرور کرنا انہیں صاحب میں حضرت علی حضرت عثمان حضرت عبدالرحمن بن عوو حضرت طلحہ حضرت زبیر حضرت سعید بن ابی وقاس شامل تھے اس کے بعد جب ان کی حالت بہت زیادہ نازف ہو گئی تو انہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو حکم دیا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس جاؤ اور اجازت طلب کرو کہ میرے والد عمر بن خطاب اپنے دو ساتھیوں حضرت محمد اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ دفعہ ہونے کی اجازت طلب کرتے ہیں جب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بتایا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے صدمے میں رونے لگیں اور انہوں نے فرمایا کہ یہ جگہ میں نے اپنی قبر کے لیے رکھی ہوئی تھی مگر میں خود پر عمر رضی اللہ عنہ کو ترجیح دیتی ہوں جب حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے یہ قبر حضرت عمر کو دی تو انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور تاقید کی کہ جب میں مر جاؤں تو میرا جنازہ اٹھا کر وہاں لے جانا اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو سلام کر کے عرض کرنا کہ عمر خطاب رضی اللہ عنہ ایک بار پھر اجازت طلب کرتا ہے اگر اجازت دے دیں تو اندر دفن کر دینا اور اگر اجازت نہ میری تو عام مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے ان کی وفات کے بعد ٹھیک ایسا ہی کیا اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے دوسری بار بھی اجازت دے دی آپ رضی اللہ عنہ ذلحج 23 ہجری کو زخمی ہوئے اور یکم محارم 24 ہجری کو 63 برس کی عمر میں شہید ہو گئے امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ حضرت سحیب رضی اللہ عنہ نے پڑھائی اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں کومنٹ کریں اور صدقہ جاریہ کی نیت سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں